جو ہم توتے کے بارے میں بات کریں گے کسی بھائی کا توتہ بیمار ہے یا کسی کا توتے کا گلہ خراب ہے یا کسی بھائی کے توتے کا ناک باندھے بلکل اس کو نزلہ لگا ہوا ہے تو آج میں اس کا بلکل مکمل اس ویڈیو میں علاج بتاؤں گا بلکل آپ حسانی سے اس کا علاج کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی روکیسٹر ہے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ہمیشہ کی طرح پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفکیشن یہ پہنٹی رہے تو ویور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کسی بھائی کے توتے کا گلہ خراب ہے یا کسی بھائی کے توتے کو نزلہ لگا ہوا ہے یا کسی بھائی کے توتے کے ناک کے سراخ بلکل بند ہو چکی ہیں یا کسی بھائی کے توتے جو ہے موشن لگے ہوئے ہیں اس کے موشن نہیں جا رہے ہیں تو بار بار موشن کر رہے ہیں تو آج اس پہ ہم بات کریں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے توتے کا گلہ خراب ہوتا ہے یا ہمارے توتے کو نزلہ لگایا ہوتا ہے اس سے ہمیں کیسے پتا چلے گا اکثر بھائی ہے یہ پوچھتے رہے دیں یہ بہت ہی پوچھنے والا سوال ہے ہمارے توتے کو بخار ہے یا ہمارے توتے کا گلہ خراب ہے یا ہمارے توتے کا ناک باندھے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا توتہ بیمار ہو چکا ہے تو سب سے پہلے جو توتہ بیمار ہوگا جس توتے کو بخار لگایا ہوگا یا جس توتے کو گلہ خراب ہوگا تو جب بھی وہ پینجرے کے اندر کھڑا ہوگا وہ توتہ آرام سے کھڑا ہوگا یعنی کہ وہ دیادہ تار اشاری کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوگا بلکل خموشی کی حالت میں کھڑا ہوگا تو بقایا جو ہے جب یہ بیٹھے گا تو یہ ٹانگیں پھلا کر رکھے گا یعنی کہ دور دور رکھے گا تو یہ خموشی کی حالت میں یہ بیٹھا رہے گا تو ایسا سمجھ لیں کہ ہمارے توتے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا ان کا گلہ خراب ہے یا جو ہیں ان کو بخار ہے بقایا جو ہے ہم اس کو جو دانہ دے رہے ہوتے ہیں جو چیز بھی ہم لوگ اس کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بلکل بھی چھونک سے نہیں کھاتے ہیں بلکل تھوڑا سا ہلکا سا چیز کو کھا کے پھر یہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ یعنی کہ یہ اشاری کی طرح یعنی کہ ادھر ادھر گومتے ہیں کچھ بھی یہ نہیں کرتے ہیں تو ایسا سمجھ لیں کہ ان کا جو ہے گلہ خراب ہے یا ان کو نزلہ لگا ہوا ہے تو جس کا بلکل شروعات میں جا نزلہ لگایا ہوتا ہے ان کے یہ ناک کے دو سراخ ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں ان کے بھی کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سراخ جب بند ہو جاتے ہیں تو ان کو سانس لینے میں کافی تکلیف آ جاتی ہے تو ایسی تکلیف آ جاتی ہے تو اس سے جو ہے ان کی کبھی نہ کبھی تو ڈیٹ بھی ہو جاتی ہے اکثر ایسے توتوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ ان کو جو ہے پھلکل اس کی ڈیٹ بھی ہو جاتی ہے ہمارے توتے اس سے کافی بیمار ہو جاتے ہیں جس بھئی کا توتے کو گلہ خراب ہو یا بخار ہو تو آپ نے ایسا کرنا ہے کوئی ایسی چیز آپ نے نہیں دینی ہے تو پینا ڈال کی ڈراپ آپ نے خرید لینی ہے اس کو دو کترے دینی ہے صبح اور دو کترے شام کو آپ نے دینی ہے تو انشاءاللہ اس کا گلہ بھی سیٹ ہو جائے گا اور ان کو بخار ہوگا نمونیاں ہوگا تو یہ بھی اس سے سیٹ ہو جائے گا بقایا جو ہے اس کے ناک باندے بلکل اس کے سراخ باند ہو چکے ہیں اس کو ساس لینے میں کافی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر ہری مرج استعمال کر سکتے ہیں اس کو دن میں دو تین مرج کھلائیں اس سے اس کا ناک کھل جائے گا کیونکہ اس کا جو نزلہ ہوگا اس کا نزلہ بہینے لگ جائے گا یعنی پانی کی طرح ہو جائے گا تو اس سے اس کا ناک فریش ہو جائے گا جو ناک کے اندر گند ہوگا وہ گند اس کے لئے بہت خطرے ناک بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ آگے پھر بلکل سراخ اس کے ناک کے بند ہو جاتی ہیں پھر اس کو سانس لینے میں کافی مشکل پیدا ہو جاتی ہے تو بلکل کسی بھئی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کسی بھئی کا توتہ ایسی حالت میں ہیں تو بلکل آپ ان کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا علاج ہے بیشت علاج ہے اپنے توتے کا آسکار کر سکتے ہیں بقایا جو ہے جس توتے کو موشن لگے ہوئے ہیں بار بار موشن کر رہے ہیں بار بار موشن کر رہے ہیں تو ان کو بلکل بھی آرام نہیں آرہا ہے ایک تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کی جو خوراک آپ دے رہے ہیں جو چیز آپ ان کو کھلا رہے ہیں وہ چیز ان کی جو ہیں آپ چینج کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کی وجہ سے ان کو وہ پیچس لگے ہوں اس کو دست آ رہے ہوں تو آپ نے وہ چیز آپ نے چینج کر لینی ہے اس سے بھی جو ان کو فرق نہیں پڑے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ ایسا طریقہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک امروت لے لینا ہے یعنی کہ ایک امروت نہیں سوری یار کہ آپ نے امروت لے لینا ہے تو آپ نے ڈیلی ایس اس کو ایک دو امروت آپ نے کھلانا ہے تو جیسے یہ ایک دو دن امروت کھائے گا تو اس کے موشن فوراں ختم ہو جائیں گے بلکل اس میں کوئی ٹینشن کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کے جو موشن ہیں یہ چیزیں بلکل ختم ہو جائیں گی یہ ان کا بہت ہی بیسٹ علاج ہے آپ ان کا بلکل یہ علاج کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ہے کسی بھئی کے توتے کا گلہ خراب ہے یا کسی بھئی کے توتے کو بخار ہے یا کسی بھئی کا توتہ بلکل اس کو ایسا نزلہ لگا ہوا ہے تو اس کا ناک بلکل بند ہے یا بلکل موشن آ رہے ہیں تو اس کے موشن جو ہیں رکتے نہیں ہیں تو یہ بلکل علاج کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بلکل آپ فالو کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے یہ بلکل میرا عزمائیہ ہوا ہے بلکل آپ ہی یہ عزم آ سکتے ہیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفکیشن ہمیشہ کی طرح پہنچتی رہے اسلام علیکم